اسلام علیکم دوستو پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ کیسے آپ لوگ اپنے چینل کو مونٹائزیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو وہی چینل جو میں نے اپلائے کیا تھا وہ مونٹائز ہو چکا ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے چینل کے اوپر ایڈز لگاتے ہیں اور ایڈز کی سیٹنگز کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ کا چینل مونٹائز ہوتا ہے آپ اپنا ڈیشورڈ اوپن کرتے ہیں تو اس طریقے سے ایک پاپ اپ آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے جہاں پہ یہ آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو دا یوٹیوب پارٹنر پروگرام ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ لوگوں نے سمجھنے ہیں پہلا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے یوٹیوب ویڈیوز کو ایڈز کے تھرہو مونٹائز کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو یوٹیوب کا پریمیم ملے گا اس کے بعد دوسری اپشن ہمیں جہاں پہ فیسیلٹی جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ گیٹ سپورٹ ویا چیٹ اور ای میل ٹھیک ہے آپ لوگوں کو لائف چیٹ کا بھی اپشن ملے گا اور ای میل کے تھرہو بھی سپورٹ ملے گی ایکسپلور ادھر مونٹائزیشن اپرچینٹیز فی الحال پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں ادھر اپرچینٹیز نہیں ملتی ہم صرف کیا کر سکتے ہیں ایڈسن سے ہی ارنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس پاپ اپ کے اوپر جیسے ہی سامنے آئے گا تو نیچے گیٹ سٹارٹڈ پہ کلک کر دینا ہے تو یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈائریکٹ لی اٹھا کے لے آئے گا اور یہاں پہ آپ لوگوں کو مونٹائزیشن کے پیج کے اوپر لے آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مونٹائزیشن کی ٹیب سیلیکٹ ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو خود کہہ رہا ہے کہ ترن آن ایڈز اس کے اوپر جیسے آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان پہ آٹومیٹیکلی مونٹائزیشن خود ہی آن ہو جائے گی ٹھیک ہے باقی منولی کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں تو ترن آن ایڈز پہ ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ٹائپس دے رہے کہ آپ اپنی ساری ویڈیو پہ کس ٹائپ کے ایڈز لگانا چاہتے ہیں تو ہائیلی ریکمینڈڈ کہ آپ لوگ یہ ساری اوپشن سیلیکٹ کر رکھیں ٹھیک ہے ان سب کو چیک کریں ہو سکتا ہے یہ آپ کا نون سکیپیبل اور سکیپیبل ایڈ جو ہیں یہ انچیک ہوں تو ان کو آپ لوگوں نے چیک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ساری ویڈیوز کو منٹائز کرنا چاہتے ہیں یا آئی ویل چوز مینوالی یا آپ کسی ایک دو کو نہیں کرنا چاہتے یا آپ مینوالی چوز کرنا چاہتے ہیں کہ کس کو منٹائز کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا تو آپ اس کے اوپر کلک کریں ٹھیک ہے تو آپ میں تو ساری ویڈیوز کو کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں all of my existing videos منٹائز all اس کے اوپر کلک کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دو منٹ لگا ہے ہاں جی تو یہ دیکھیں ہماری منٹائزیشن جو ہو چکی ہے وہ on ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو کچھ کہہ رہے کہ آپ لوگ کیسے منٹائز کر سکتے ہیں ریسیف پیمٹس وغیرہ 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 dismiss topic کر دیں اس کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو چھوڑیں یہاں پہ بھی اس کو آپ لوگ earning with ads اس کو بھی آپ اڑ لیں اور اس کے بعد dismiss topic کر دیں اور پھر اس کو بھی see your earning کیسے earning آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب انیلیٹکس میں اور adsense کے اندر اس کو بھی dismiss topic کر دیں یہاں پہ کچھ جو important چیزیں ہیں important factors ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں یہاں پہ جب آپ لوگوں کا monetization page کے اوپر آپ لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ important چیزیں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جو پہلے آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی سب سے جو important چیز ہے یہاں پہ یوٹیوب partner program option اور یہاں پہ adsense account اور نیچے publisher ID دی بھی ہے یہ جو publisher ID ہے جب آپ لوگ اپنا adsense account open کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ لوگ make it sure کہ آپ کو یہی publisher ID show ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کبھی آپ لوگ اپنا adsense change کرنا چاہے تو یہاں پہ نیچے change کی option ہے آپ لوگ اپنا adsense یہاں سے change کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم اپنے one by one ویڈیوز کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ monetization on ہوئی ہے یا نہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ تو یہ کچھ ویڈیوز ہیں جن کے اوپر monetization یہ دیکھیں یہ سب پہ تقریباً on ہے کچھ ہیں ایسی جن کے اوپر monetization on نہیں ہے یہ آپ لوگ یہاں پہ غور سے دیکھ لیں ٹھیک ہے تو کچھ کے اوپر یہ automatically on کرتا ہے کچھ کے اوپر یہ automatically on نہیں کرتا تو آپ لوگوں نے مطلب کہ وہ نہیں کر دینا بھول نہیں جانا کہ شاید اس نے کیا ہے تو یہاں پہ ہو گیا ہوگا نہیں اس کے اوپر آئیں on پہ click کریں save کریں ٹھیک ہے اور اوپر دیکھیں یہ save ہو رہا ہے یہاں پہ آئیں یہ سامنے monetization کا tab on پہ click کریں اور save کریں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے manually بھی اپنی check کر لیں کیونکہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے میں نے all پہ select کیا تھا لیکن پھر بھی اس نے کچھ ویڈیوز میری چھوڑ دیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے آکے check کریں گے جس جس کے اوپر بھی ہماری monetization off نظر آ رہی ہے اس کو ہم on کر دیں گے ٹھیک ہو گیا میری جان تو میں یہ سارے on کرتا ہوں جی تو میں نے check کر لیا چند ہی میری کچھ ویڈیوز تھیں جن کے اوپر monetization on نہیں تھی تو ان کے اوپر میں نے on کر لی اب یہاں پہ آپ لوگوں نے manually میں آپ لوگوں کو ایک سکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اپنے ads کو manage کرنا ہے for example یہ ایک ویڈیو ہے اس پہ ہم نے click کیا یہاں پہ monetization کے section کے اندر آئے یہ سب سے نیچے یہاں پہ آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دوں کہ سب سے جو زیادہ pay کرتا ہے یوٹیوب آپ لوگوں کو وہ ان دو ads کا کرتا ہے skippable اور non-skippable کا یہ on ہونے چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو کبھی کبھار لگتا ہے کہ آپ کے کسی ویڈیو کے اوپر unexpected revenue آ رہا ہے ایک دن میں آپ کے جو پہلے سے revenue آ رہا تھا اس سے بہت زیادہ اوپر نکل گیا revenue کسی ایک ویڈیو کے اوپر اور RPM آپ کا unexpected بڑھ گیا ہے CPM آپ کا unexpected بڑھ گیا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے تو it means مطلب کہ revenue جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس ویڈیو کے آ کے آپ لوگوں نے skippable اور non-skippable off کر دینے ہیں یہ اس صورت میں جب آپ کا revenue unexpectedly بڑھ جائے آپ کا RPM آپ کا CPM fly کر جائے تو آپ لوگوں نے یہ دو آ کے uncheck کر دینے ہیں اس ویڈیو کے جس ویڈیو پہ revenue بڑھ گیا ہو اس سے آپ کا adsense save رہتا ہے آپ کا جو CTR ہوتا ہے click through rate adsense کا وہ save رہتا ہے ٹھیک ہو گیا میری جان یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں اس کے بعد یہاں پہ جب آپ لوگ dashboard پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو notification دیکھنے کے لئے ملے گا welcome to youtube partner program اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کا revenue نظر آئے گا یہاں پہ views ہیں یہاں پہ watch time ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو revenue نظر آئے گا اور یہ جو revenue یہاں پہ نظر آئے گا وہ آپ کو آپ کے پچھلے 28 دن کا revenue نظر آئے گا ٹھیک ہے میری جان تو 28 دن کا ہوگا اگلے 28 دن آئیں گے تو پچھلے 28 دن والا نظر نہیں آئے گا اس طرقے سے باقی اب اس کے بعد ہمارے ساتھ ایڈسنز میں کیا واردات ہوتی ہے ہم payments کیسے منگواتے ہیں ہم identity verification کیسے کرتے ہیں ہم address verification کیسے کرتے ہیں وہ steps انشاءاللہ جب اس کے اندر آئیں گے تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بنا کے guide کرتا جاؤں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات